پہلے اپنے ان دوستوں رشتہ داروں کو یاد کیجئے جو وفات پا چکے ہیں اپنے قرب و جوازے رہنے والے خود صدر جانمے سے ایک ایک کا تصور باندھیے اور خیال ہی خیال میں ان کے چہرے سامنے لائیے اور تصور کی دئیے کہ وہ کس طرح دنیا میں اپنے منصب و کام میں مشغول لمبی لمبی امیدیں بھاندھے دنیاوی تعلیم کے ذریعے مستقبل کی بہتری کے لیے کوشن کے اور ایسے کاموں کی تدبیروں میں لگے تھے جو شاید سالہ سال تک مکمل نہ ہو سکے دنیاوی کاروبار کے لیے وہ طرح طرح کی تکلیفیں اور مشغطیں برداشت کیا کرتے تھے اور صرف اس دنیا ہی کے لیے کوششوں میں مصروف تھے اسی کی آسائشیں انہیں محبوب اور اسی کا آرام انہیں مرغوب تھا وہ جو زندگی گزار رہے تھے گولا انہیں کبھی مرنا ہی نہیں چنانچہ وہ موت سے غافل خوشیوں میں بدمت اور کھیل تماشوں میں مغن تھے ان کے تقن بازار میں آ چکے تھے لیکن وہ اس سے بے خبر دنیا کی رنگینیوں میں گنچے آہ اسی بے خبری کے عالم میں انہیں یقایت موت نے آ لیا اور وہ قبروں میں پہنچا دیئے گئے ان کے ماباب ہم سے نیدھان ہو گئے ان کی بیوائے کے حال ہو گئی ان کے بچے بھی لگتے رہ گئے مستقل کے حسین خوابوں کا آئینہ چکنا چھوڑ ہو گیا امید ملیہ مہد ہو گئی ان کے کام اجورے لے گئے دنیا کے لئے ان کی سم محنتیں رائے گا گئیں مورا ساہ ان کے اموال تقسیم کر کے مزہ سے کھا رہے گئے اور انہیں بھول کیتے ہیں اس کا تصور کے بعد ان کی قبر کے حالات کے بارے میں غور کیجئے کہ ان کے بدن کیسے جل سر گئے ہوں گے آہ ان کے حسین چہرے کیسے بچ ہو گئے ہوں گے وہ کھل کھلا کر ہستے تھے وہ موں سے پھول جھرتے تھے مگر آہ اب ان کے وہ چمکی میں خوبصورت دات کھڑ چکے ہوں گے اور مونے پیت بڑھ گئی ہوگی ان کی موٹی موٹی دلکش آنکھیں اُبل کا رکھ ساروں پر دھے گئی ہوگی ان کے ریشن جیسے دان کھڑ کر قبر میں دکھر گئے ہوں گے ان کی باری کھوٹی خوبصورت ناک میں کیرے ہسے ہوئے ہوں گے ان کے گلاد کی پنکڑیوں کے مانوں پتنے پتنے نازم مہتوں کو کیرے کھا رہے ہوں گے وہ ننے ننے بچے جن کی تطریباتوں سے غمزدہ سے ان کھنکتے تھے مردے کے بعد ان کی سواموں پر کیرے چمکے ہوں گے نوجوانوں کے قابل رشت طبانہ وردیشی جسم خاص میں مل گئے ہوں گے ان کے تمام جوڑ الگ الگ ہو چکے ہوں گے یہ تصور کرنے کے بعد یہ سوچیے کہ آہاں یہی حال پنکڑی نیرہ بھی ہونے والا ہے مجھ پر بھی نظائی کی قیفیت تاری ہوگی آنکھیں چھت پر لگی ہوں گی عزیز و اپاری جمعہ ہوں گے ماں میرا لال میرا لال کہہ رہی ہوگی باپ مجھے بیتا بیتا کہہ کر پکار رہا ہوگا بہنے بھئیہ بھئیہ کی صداعے لگا رہی ہوں گی چانے والے آہے اور سسکیاں بھرنہے ہوں گے پھر اسی چیخوں پکار کے پرحول ماں خوال میں روح قبض کرنی چاہے گی کوئی آگے مر کر دلی آنکھیں بند کر دے گا مجھ پر کپڑا اُرہ کیا جائے گا عزیزوں کے رونے دھونے سے تحرام بچ جائے گا پھر غصال کو بلایا جائے گا مجھے تخت سائے گھوٹ میں پر لیتا کر گھوٹ میں دیا جائے گا اور اس کا پر دیا جائے گا آہاں 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 پھر مجھے از کاثر میں اُسار کر سرے عزیم اپنے ہاتھوں سے مجھ پر کسی نہ لیں گے کیوں اٹھوں سے مجھ پر کسی نہ stalی Hungر از کھلا گیا منت ningúnamedی منترے ہای ہا ہای ہای hu زراج میں علیکن یک کوئی واتن وہاں سے رگا ہاں ہاں اگر سمر میں زیرا جس مکم نہ شروع ہو جائے گا اسے کیلے کھانا شروع کرتیں گے وہ کیلے پتا نہیں زیری سی دیاں سے دکھائیں گے جا اُلسی آکھ میری زبان سے دکھائیں گے جا میرے ہوت آشت کرو موسیقی 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 ملتے ہیں لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ لا إله إلا اللہ